امام آلی مقام دس محرم اکسٹھ ہجری با مطابق دس اکتوبر چھہ سو اسی عیسوی میں کربلا عراق میں آپ شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے کان میں ازان دی محمل و عابدہن ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے دعا فرمائی اور پھر ساتوے دن آپ کا نام حسین رکھا اور اقیقہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اور رہانت الرسول ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی ولادت کی کرامت آپ کی ولادت صرف چھے مہینے میں ہوئی یعنی آپ اپنی ماں کے شکم میں صرف چھے مہینے رہے اور چھے مہینے کے حمل سے آپ پیدا ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی ولادت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دینے کے لئے آسمان سے چار لاکھ چوبیس ہزار فرشتے آئے حدیث شریف میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا تھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا ایک اور حدیث میں ہیں کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں عرب کے زمانہ جہالیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ ساتوے دن کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبہ زبہ کیا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہوئی ظاہر سی بات ہے وہ ہستی جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہ داشت میں جو بچہ پلے بڑھے گا اس کی تربیت کے کیا کہنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی خود تربیت فرمائی حضرت ام الفضل بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا دیکھا ہے انہوں نے عرض کیا وہ بہت سخت ہے جس کو بیان کرنے کی میں اپنے اندر جررت نہیں پاتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو تو انہوں نے عرض کیا میں نے یہ دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا خواب بہت اچھا ہے انشاءاللہ فاطمہ زہرہ کو بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے پانچ شعبان کو اس نور کا ظہر ہوا جس نے عالم کو نئی روشنی بکشی اس دن وہ آفتاب دنیا میں جلوہ نومہ ہوا جس نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کیلئے قربان کر دیا یہ وہی نور تھا جس نے کربلا میں اسلام کو نئی زندگی بکشی اور اسلام کو آباد کیا اسی نور کا نام ہے حضرت امام حسین ایک روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھے حضرت ام فضل پاس بیٹھی تھی ام فضل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کے دونوں آنکھ مبارک سے آنسو بہ رہے تھے ام فضل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی جبریل نے مجھے اس سرزمین کی جہاں یہ بچہ شہید ہوگا سرک مٹی لا کر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا اس مٹی سے مجھے بوئے کربلا آتی ہے پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی اور فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا پھر جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے اسی روز یہ مٹی بند شیشی میں خون بن گئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبارک باد لائے اور ساتھ ہی اظہارِ گم بھی کیا ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے گلے مبارک کو چوم رہے تھے تب جبریل علیہ السلام نے باعدب ہو کر عرض کیا اے محبوبِ خدا آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں اس گلے پر کھنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اور یہ اس جگہ کی سرکھ مٹی ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کا گلہ چومتے ہوئے دیکھا تو آپ نے عرض کیا اے ابباجان لوگ تو اپنے بیٹے کا موہ چومتے ہیں پیشانی چومتے ہیں اور سر کا بوسہ دیتے ہیں لیکن آپ میرے بیٹے حسین کا گلہ کیوں چوم رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹی مجھے وہ دن یاد آ گیا جب ظالم اس پر ظلم کریں گے اور میرے اس حسین کے گلے پر تلوار چلائیں گے سجدے سے کربلا کو بندگی مل گئی سبر سے امت کو روشنی مل گئی فاطمہ کا اجڑا آشیانہ مگر شریعت مصطفیٰ کو زندگی مل گئی دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ دوستو ملتے ہیں